ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریز اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوٹ ڈسکاس کریں گے کارتک آرین اور کیارا اڈوانی کی مووی ستیہ پیم کی کتھا کا ڈیڈ کا باکس آفیس کلیکشن پردکشن ایڈوانس بکنگ رپورٹ شو کاؤنٹس آرڈیس حکوپنسی اور ساتھ اساتھ میں ہم نظر ڈالیں گے ڈے سیون تک وائلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشن پر بھی فینڈ لگ رہست رہی ہے کہ اسیئر بولی ووڈ کو ایک اور روم کام کی صورت میں ہٹ مووی ملنے جا رہی ہے کیونکہ منڈے کے تھوڑا سا ڈساپوائنٹمنٹ کے بعد اس نے ٹیوزڈے اور پھر وینس جے کو بہت سٹیبل کلیکشنز دی ہے جہاں منڈے کو اس کا 4.21 کروڈ کا کلیکشن تھا ٹیوزڈے کو صرف 16 لاکھ کام آیا یعنی 4 کروڈ اور 5 لاکھ پھر وینس جے کو اپنے ڈے سیون پر اس نے 3.85 کروڈ کی ارننگ کی ہے اس کے بعد سیون دیس کے بعد اس کا انڈیا نیٹ کلیکشن 50.61 کروڈ ہو گیا ہے جس کا گراس بنتا ہے آل موست 60 کروڈ جبکہ ورلڈ وائڈ یہ کلیکشن 66 کروڈ کا آنکڑا چھو گیا ہے ڈے سیون وینس جے والے دن مونگو کو پینسی 7.53 آفرنون ٹین ایوننگ 11.83 اور نائٹ میں یہ اچھی خاصی اٹھی ہے نائٹ میں 17.36 بات پہ جائے آج ڈے ایٹ تھرس جے کی تو آج مونگو کو پینسی 7.59 جبکہ آفرنون کی 10% آج ایڈوانس بوکنگ 30 لاکھ کی ہوئی ہے صرف فرنڈ میں نے پہلے بھی آپ کو اپنی ویڈیو سمتا ہے کہ سیکنڈ ویک جب آنے والا ہوتا ہے سپیشلی ویکنڈ تو جو لاس تھرس جے ہوتا ہے اس کی کلیکشن تھوڑی کام آتی ہے کیونکہ جس سے اس نے سینما میں جا کے مووی دیکھنی ہوتی ہے وہ پھر ویکنڈ کا انظار کا لیتا ہے نہ کہ وہ جا کے تھرس جے کو دیکھتا ہے تو فرنڈ تھرس جے کا ڈے ایٹ کا جو اعلی پرڈکشن آ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں 3.40 کروڑ کا آ رہا ہے جس کے بعد اس کا ایٹ ڈیس کے بعد انڈیا نیٹ کلیکشن 54 کروڑ ہو جائے گا جبکہ ورلڈ وائٹ کلیکشن 70 کروڑ ہو جائے گی اسے کلین ہٹ کا ٹیک لینے کے لیے انڈیا نیٹ کلیکشن سے اٹی سیٹی فائف کروڑ کرنے ہیں جبکہ ورلڈ وائٹ کلیکشن میں اسے 110 کروڑ کے آس پاس کرنے ہیں جو کہ لگ رہا کہ یہ ایزیلی کر لے گا کیونکہ آگے کوئی بھی مووی اسے ٹکر دینے والی فیلال نہیں ہیں بات کی جائے شو کاؤنٹس کی تو اس کے شوز بالکل ٹیوزڈے اور وینسڈے کی طرح سٹیبل جا رہے ہیں نہ شوز کہیں پہ گھٹ رہے ہیں نہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ کوئی مووی آنے رہی ٹکر دینے والی جس کا ستیہ بریم کی گتہ کو اچھا خاصا ایڈوانٹیج مل رہا ہے اوپ آپ کو آج کی اپیسوڈ پسند آئے ہوگا تھانکس فار وچنگ